بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر جس میں ایک ساتھ کی آفتاب کیری ایس ہوں کہ سب سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تین ہی دنیں مشکلات جو آسان فرمائے اور سہت و تندرسی والی زندگی جو آتا فرمائے اور اس وقت ہے ہم برنس روڈ پر اچھی زیتون باربی کیو پہ یہاں کے تمام کھانے جو اب ماشاء اللہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی فیمس ہیں اور بہت ہی مزیدار ہیں اور ان کی سپیشلی مٹن کڑھائی جو ہے اس کا تو جواب ہی نہیں اور تمام کھانے جو اب وہ زیتون کے تیل میں تیار کی رہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے ساتھ ہیں عبدالواحد صاحب عبدالواحد صاحب جہاں وہ یہاں کے اونر ہے عبدالواحد صاحب آپ کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں یہ تقریباً ایک سال ہو رہے ہیں کہ ہم لوگ نے بر بی کیو سسٹم یہاں پہ کول لیا صحیح ہو گیا تو یہ کتنے عرصے سے تقریباً یہ پروسس چل رہا ہے یہ تقریباً سال پرا ہوا ہے دوسرا صاحب سے یہاں پہ ایک سال ہو گیا جی ایک سال ہو گیا ایک سال میں کافی یہاں پہ انہوں نے نام کمایا اور کافی ان کے گاہک ہیں جو دور دور سے ان کے پاس آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردستے کھانے جو وہ تیار کرتے ہیں تو چلیئے آپ کے ساتھ ان کے تمام کھانے جو وہ بھی شیئر کرتے ہیں اور مٹن کڑائی جو اسپیشلی وہ بنا کے دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ کیسے بنائی جاتی ہے زیتون کے دیل میں اور کیسا اس کا ذائق ہے سب ہی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ جب کسٹمر آجاتے ہیں تو پھر کافی کام جو جلدی میں کرنا بڑتا ہے اس لئے مٹن کو پہلے سے بڑا تھا کبال لیا جاتا ہے یعنی ہاف دن کر لیا جاتا ہے اور مختلف ریسپیز میں استعمال کرنے کے لئے ٹماٹر کو پہلے سے گھلا لیا جاتا ہے اور اس کا شلکہ جو اتار دیا جاتا ہے کیونکہ جب کسٹمر زیادہ ہوتے ہیں تو پھر کام جو جلدی میں نبتانا ہوتا ہے اس لئے کوشش کی جاتی ہے کہ جلدی سے تمام چیزیں تیار کر لیا جائیں یہاں پہ ہری میریٹ کی کھٹائی کر رہے ہیں ہرا دنیا جو کھٹ لیا گیا ہے مختلف ریسپیز میں استعمال کرنے کے لئے ادرک کے سلائس جو بھی بنا لیا گئے ہیں یہ یہاں پہ چکن نمکین کے لئے چکن سیکھ جو لگائی جا رہی ہے یہاں پہ چکن سیکھ تیار کی جاتی ہے وہ نمکین کی جاتی ہے اس میں اور مسالہ جاتے جو نہیں لگا جاتے کالی میرچ اور تمک وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے یہاں پہ تیار ہو رہی ہے یہاں پہ تیار ہو رہی ہے ماشاءاللہ چکن سجی اس کے لئے فریش چکن وہ سیکھوں پہ لگا دی ہے ماشاءاللہ جو سب سے خوبصورت یہاں پہ چیز دیکھنے میں نظر آ رہی ہے وہ سلات کے پلیٹر جو وہ تیار کر دی ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سے اور ایک ترتیب کے ساتھ تمام چیزیں جو رکھی ہوئی ہیں تو یہ یہاں پہ چکن کڑھائی کے لئے چکن کو ہاف دن کیا جا رہا ہے پار بیو کیوں کی تیاری کے لئے یہاں پہ کوئلہ جو جلایا جا رہا ہے کنگیٹھی میں کنگیٹھی میں مٹن ہو گیا ہے مٹن میں بھی تھوڑی کسر باقی ہے مٹن ابھی اوبل رہا ہے اور کڑائیاں جب وہ چولے پہ آگئی ہیں کڑائیاں رکھی جا رہے ہیں کیونکہ کسمرز کی ڈیمانڈ جوب آنا شروع ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ یہاں پہ چیک کریں تمام چیزیں جوب بہت ہی فریسی اور بہت ہی خوبصورا سی کڑنگ میں جو اب وہ تیار ہو گئی ہیں کڑائیوں کے لیے چولہ جو تیار ہو گیا چولے میں آگ جلا لیے کڑائی میں آئل جو اب وہ ڈال دیا گیا آئل میں آدھرک اور لیسن ڈال دیا گیا اور ساتھ ہی ڈال دیں گے مٹن مٹن کو ادھرک اور لیسن کے ساتھ پرائی کریں گے اور ماشاءاللہ چیک کریں کس قدر کڑائی میں سے چولے جو ہم اٹھ رہے ہیں ساتھ ہی آگئے جی ہری مرچ ہری مرچ کے ساتھ آگئے جی ٹوماٹر کی پیوری جو ٹوماٹر پہلے سے اُبال کے رکھے تو ان کی پیوری جو اب تیار کر لی گئی ہے چیز ڈال دیو چیز ازی بلک چیز ڭی ڈال در دیو چیز ڈال دیو چیز ڈال دیو ساتھ ہی ڈال دیا گیا یہ نمک اب یہ کڑائی کو اوپر سے ڈام دیں گے اب یہ کڑائی کو کتنی دیر کے لیے ڈام سے پکائیں گے اس کو تقریباً جسمنٹ کے لیے ڈھکی ہے کڑائی کو شکر آیا گیرے گے اس کے دفعہ ملے کے بعد اس پر اچھی ڈال دیا ہے بعد اچھی ڈال دیا ہے اور اس کی صحیح طرح کے باکی بلائی ہوگی اس کے بار بسانے لئے انشاء اللہ کیا انشاء اللہ مٹن کو تھوڑی در کے لئے ڈام پر پکا لیے اور ابھی مٹن کو کھلا رکھیں تھوڑی در کے لئے پکائیں گے ابھی مٹن کے ساتھ اکڑائی میں شامل کر لیں گے مٹن کو کھلا رکھیں گے کھلا مرچ زیرہ پچا ہوا گرم مسالہ بھی شامل کر دیا اور تھوڑی سی قصوری میتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تمام مسالہ جارہے ہیں مزیدار سے اس میں شامل کیا جا رہے ہیں اور ٹھوڑی سی شامل کیا جا رہی ہے یہ نال میرچ مسالہ جا ڈالنے کے بعد ابھی کڑائی کی مزید اچھی طرح بنائی کریں گے کڑائی جو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیاری کے آخری مراحل میں اور اب اس کے اوپر ڈالی جائے گی جی تھوڑی سی ہری میرچ مزید ساتھ میں ہرا دنیا اور ساتھ میں ادرک سلائس ماشاءاللہ ماشاءاللہ زیتون والی مٹن کڑائی جو وہ تیار ہو گئی ہے زبردست سی اور یہ یہاں پہ تیاری ہو رہی ہے جی سی کڑائی کی ماشاءاللہ مٹن کڑائی جو وہ تیار ہو گئی ہے اور ابھی ٹیبل پہ جانے کے لئے تیار ہے اور یہ یہاں پہ ٹکے تیار ہو رہی ہیں جی سی جس میں ہے جی بیف نیاری چکن نمکین اور مٹن بوٹی مختلف قسم کے خانوں کے علاوہ یہاں پہ تیار ہوتی ہے جی سپیشل قسم کی چائے مامن کڑائی کی کچھ مامن کڑائی کی ساتھ میں یہاں پہ تیار ہو رہے ہیں جی روگلی نان اور یہ بڑے مقصود ہیں انداز میں اور چھوٹے سے تیار کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے موسیقی 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 زیتون بار بی کیو ریسٹورنٹ پہ بیٹھنے کا بھی کافی وزی اور خوبصورت سا انتظام ہے چیزیں جو ہماری آگئی ہیں جو ہم نے آرڈر کیا تھا وہ پہنچ گئی ہیں اور جو ہم نے کڑائی تیار کروائی کے وہ بھی پہنچ گئی ہے ابھی ہم آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں کہ زیتون بٹن کڑائی جو وہ کیسی تیار ہوئی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یری جی ہماری زیتون بٹن کڑائی اور اس کے علاوہ ساتھ میں جی سلات بہت ہی زبردستی پلیٹ جو وہ تیار کی گئے ہیں اس کے علاوہ رائتہ نان اور ساتھ میں آگیا جی چکن بار بی کیو نمکین تو ابھی ہم آپ کو زیتون بٹن کڑائی جو وہ ٹیسٹ کر کے بتاتے ہیں ماشاء اللہ بٹن جو بہت ہی زبردست گلہ ہوا ماشاء اللہ بہت ہی زبردست قسم کی مٹن زیتون کڑائی جو وہ تیار ہوئی ہے اور ذائقہ جو ہے بلکل ہٹ کے آئل کی نسبت اس کا ذائقہ جو ہے ذائقہ جو ہے اس کے اندر بہت ہی گیر آئی تک سمایا ہوا ہے ماشاء اللہ بہت ہی زبردستی جو کڑائی یہ تیار ہوئی ہے ابھی کراچی میں آتے ہیں یا کراچی میں رہتے ہیں تو اس ریسٹورنٹ پر ضرور آئیے گا اور اس کا وزٹ کر کے تو مٹن زیتون کڑائی جو وہ ضرور ٹیسٹ کیجئے گا ماشاء اللہ بہت ہی زبردست قسم کی لا جواب قسم کی اس کے علاوہ ہی ہمارے پاس چکن نمکین بار بی کیو ماشاء اللہ بہت ہی نرم قسم کے ملائی کی طرح چکن بار بی کیو ماشاء اللہ سبھی کھانے جو ہیں وہ بہت ہی مزے کے ہیں مگر کڑائی کا تو جواب ہی نہیں ہے تو امید آپ کو ہماری آئیکی ویڈیو جو پسند آئے گی پسند آئیتے سے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے دوست احفاق کے ساتھ اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئے انوالی ویڈیو کو نوڈیفیشن آپ تک پورا پہنچیں دعا میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اپنے بزرگوں کا خیار رکھئے گا اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت صدا خوش رہے اللہ حافظ زیتون بار بی کی اگر آپ نے کوئی چیز مگوانی ہو تو یہ ان کا ورس اپ نمبر ہے اور ہام ڈلیوری کے لئے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں